ایک تو عرفان صاحب یہ سیول والدستی کا ایشو ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کا ہے اس کے بعد نیب کے خاتمے کا ہے روڈ میپ کیا ہے یہ آتے ہی آپ یہ کریں گے دوسری سیاسی جماعتیں آپ سے تعامل کریں گی نہیں کریں گی اور جو اس وقت محاضرہی کی قیفیت ہے یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ٹوٹھ ہل مجارٹی لا رہے ہیں کیونکہ بعض چیزیں تو آئینی ترمیم کے ذریعے ہو سکتے ہیں تو آپ کو ٹوٹھ ہل مجارٹی مل رہی ہے عمام کی طرف سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اپنے طور پر جی بہت شکریہ اشاد عارف صاحب اور عباسی صاحب ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل سے آپ نے گفتگو کی ہے اور آپ نے واقعی ہمارے منشور کو گہری نظر سے دیکھا ہے اور اس کے جو نمائع نکار تھے ان کی نشاندہی بھی کی ہے جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ان گولز کو یا ابجیکٹیوز کو کس طرح اچیو کریں گے خاص طور پر مالیاتی جو ابجیکٹیوز ہیں یا گولز ہیں کیونکہ ملک کی موجودہ جو معاشی اقتصادی حالت ہے وہ ایفورڈ نہیں کرتی ہے کسی طرح کی ایمبیشس ایجنڈا کو تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا ایمبیشس پلان بنایا ہے ہم نے اچیویبل گولز ہی رکھے ہیں ارشاد عارف صاحب ہمارے ہاں یہ ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر ہماری بیٹنگ ہوتی تھی اور ہم کہتے تھے کہ یہ ریلیف دینا ہے ایک سو جونٹ تک ہم نے بجلی مفت کرنی ہے دو سو تک کرنی ہے یا تین سو تک کرنی ہے اور ہم ایک فیصلے پر پہنچتے تھے اگلے دن میاں صاحب ایک بڑی بیٹنگ بلاتے تھے اور اس میں پھر ہم بحث کرتے تھے کہ یہ چیز کیا اچیویبل ہے کیا ہم کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے اگر کنسنسز ہوتا تھا کہ ہاں جی یہ ڈوئیبل ہے اور یہ کر سکیں گے تو وہ ہمارے منشور کا احصہ بن جاتی تھی اور اگر یہ رائے آتی تھی کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو ہم اسے رد کر دیتے تھے مسترد کر دیتے ہم نے ایک چھلنی سے گزارا ہے چھاڑ سے گزارا ہے اور ایک ایک چیز کو اس اینک سے دیکھا ہے کہ کیا جب ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے یا عوام کی تائید و حمایت سے اقتدار ملتا ہے تو ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ان چیزوں کو مکمل کر سکے ایجنڈے کو تو اس اینک سے ہم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے دوسری دو باتوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے اور دونوں باتیں تعلق رکھتی ہیں آئینی ترامیم سے نیب بھی اس وقت ایک آئینی ادارہ ہے اور نیب کو کسی قانون سازی کے ذریعے ختم نہیں کر سکتی کوئی جماعت اس کے لیے ہمیں آئینی ترمیم کرنا ہوگی آئینی ترمیم کے لیے دو تہائی اکثریت مطلوب ہے یہی معاملہ ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تھری کا وہ بھی آئین کی شکے ہیں اور آئین کا ایک جز بن چکی ہیں ان کو انڈو کرنا ہے تو ہمیں پھر دو تہائی اکثریت چاہیے ہوگی اب معاملہ یہ ہے کہ اگر تو ہم دو تہائی اکثریت کے ساتھ آتے ہیں پھر تو ہمیں دوسروں کے احتیاج کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہم دوسروں سے بات ضرور کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں بھی ہمارا یہ ایک رہا ہے طرز عمل کہ ہم نے بلڈوز نہیں کیا معاملات کو اپنی عددی اکثریت کی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ میکسیمم کنسنسز ہو جائے اب آپ نے بالکل ٹھیک درست نشاندہی کی اور مجھے کوئی باک نہیں ہے کوئی اجکچاہٹ نہیں ہے اس کو تسلیم کرنے میں کہ سکسٹی ٹو سکسٹی تھری کے معاملے میں بیشتر جماعتیں یکسو تھی کہ یہ میس یوز ہونے لگا ہے اور اس کو اوریجنل حالت میں لانا چاہیے ہم اس وقت اس دلیل کو ہم نے نہیں مانا نیب کے بارے میں بھی یہی تھا کہ نیب ایگزاسٹ ہو چکا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ بن چکا ہے عدالتیں یہ بات کہہ رہی ہیں تو اسے ختم ہو جانا چاہیے اس وقت بھی شاید ہم نے اس ادارے سے کوئی زیادہ ہی اچھی توقعات وابستہ کیے رکھیں جو پوری نہیں ہوئیں عدالتیں یہ اسی وقت ختم ہو جاتا اب یہ دونوں چیزیں جو ہم لا رہے ہیں تو اس پہ آلڑی ایک کنسنسز موجود ہے دوسری جماعتیں تو آلڑی متفق ہے اب ہم بھی اگر اس پہ آگئے ہیں ایک ورق پہ آگئے ہیں ایک پیچ پہ آگئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طرح امیم چاہے ہمیں دو تہائی بالا دستی حاصل نہ بھی ہو تو یہ ہو جائیں گی اور یہ ہو جانی چاہیے ہیں اس لیے کہ نیب کا معاملہ تو بڑا واضح ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کا جہاں تاک انشاد عارف صاحب تعلق ہے آپ ماشاءاللہ سیاست کو آئینی معاملات کو تمام چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جس طرح فیفٹی ایٹ ٹو بھی نے ایک بوران کی کیفیت اختیار کر لی تھی اور جس بھی وزیر اعظم کو ہم چاہتے تھے اس کو راستہ دکھا دیتے تھے اب کم از کم دو وزراء اعظم ان شکوں کا نشانہ بنے ہیں عدلیہ کے ذریعے سے یوسف رضا کی اعلانی گئے انہی شکوں کے تحت اور اس کے بعد نواز شریف گئے انہی شکوں کے تحت اور اس سے پہلے بھی رحمان ملک صاحب بھی اس کا نشانہ بنے اور بہت سے لوگ نشانہ بنے تو یہ ایک این ایڈر ففٹی ایٹ ٹو بنتی جا رہی تھی ہم نے دیکھا ہے سٹڈی کیا میں نے خود سٹڈی کیا کہ سکسٹی ساری ففٹی سکس کے آئین کے اندر جو کوالیفکیشن اور اس کی ڈس کوالیفکیشن کی شکے تھی وہ کیا تھی یہ وہی تھی جو ہم نے تیہتر میں لی جو باسٹ میں حیوب خان نے بھی رکھی اب یہ جو چیزیں آگئے اور وہ ساری کی ساری میئرے بلتی جانچ ہی جا سکتی تھی کہ مثال کے طور پر عمر کتنی ہونی چاہیے مثال کے طور پر ووٹر کا اندراج ہونا چاہیے مثال کے طور پر اس صوبے میں ہونا چاہیے جس سے وہ الیکشن لڑ رہا ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں یا غیرم کی شہریت نہیں ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں چیک ہو سکتی ہے اب آپ بتائیے کہ کسی کوئی کتنا ایماندار ہے اس کے ایمان کا پیمانہ کتنا ہے کوئی کتنا دیانتدار ہے اس کی دیانتداری کتنے تولے کتنے ماشے کتنے سیر ہے نہیں تہیون کیا جا سکتا کون صادق ہے کون سا پیمانہ ہے کون سا ترمہ میٹر ہے جو بتائے گا جی کہ اس کا جو ایمان کی قوت ہے تنی ہے ان چیزوں کو ہم ایک طرف رکھ کے بالکل 1973 کی جو اوریجنل حالت تھی اس پہ لارے ہیں سیئے اچھا عرفان صاحب آپ کے جو صاحب کا اتحادی پیپلز پارٹی اور آسر زداری صاحب بالموم یہ کہتے ہیں کہ میاں نوار شیف صاحب اور ان کی جماعت جو ہے جب تک خود تجربہ نہ کر لیں یہ پہلے سوچنے کی صراحیت رکھتی معذرت کے ساتھ یہ زداری صاحب کے الفاظ میں دور آ رہا ہوں یہ نیب کے حوالے سے بھی 62 63 کے حوالے سے بھی آپ کو پہلے یہ سوچ نہیں ہے جب دوسری جماعتیں کہہ رہی تھی کہ جی واقعی یہ پولٹیکل انجنرنگ کے ہتکنڈے ہیں اس وقت آپ بخالفت کرتے رہے تو آپ ایک لحاظ سے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو زداری صاحب کہتے ہیں وہ کوئی غلط بات بھی نہیں ہے خود تجربہ ہوا تو پھر آپ کو اس کی قباہتیں نظر آئیں میرا خیال ہے زداری صاحب نے بھی یہ باتیں اس وقت کہی تھی جب وہ خود تجربے سے گزر چکے تھے ادروائز تو یہ باتیں بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی ہیں ان کے دور میں ختم ہو جاتی نہیں ہوئی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تجربات ہوتے ہیں تاریخ اسی طرح آگے بڑھتی ہے آئین میں اگر بائیس تیس ترامیم ہو چکی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بائیس تیس تفہ دیکھا گیا ہے کہ آئین کے اندر یہ سکم موجود ہے اب آپ دیکھیں ہم نے سکسٹی تھری اے کے اندر بھی ترمیم تجویز کی ہے اور سکسٹی تھری اے یہ ہے کہ جی اگر کوئی ممبر اپنی پارلیمانی پارٹی کی ادایات کے برعکس ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا نہ جائے گا اب یہ چیز تو آج پیدا ہوئی ہے اب اس کو انڈو کرنے کے لیے ہم سکسٹی تھری اے کا بھی ہم نے منشور میں ذکر کیا ہے کہ ہم اس میں واضح کر دیں گے کہ ہاں جی وہ ڈی سیٹ تو ہو جائے گا لیکن ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا تو یہ چیزیں تجربات کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا بھی ہے اور آگے بڑھتا ہے اور میں نے تو تسلیم کر لیا کہ شاید اس وقت ہی ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا منشور میں ذکر کیا ہے کہ ہم اس میں واضح کر دیں گے کہ ہاں جی وہ ڈی سیٹ تو ہو جائے گا لیکن ووٹ اس کا کاؤنٹ ہوگا تو یہ چیزیں تجربات کے ساتھ ساتھ آدمی سیکھتا بھی ہے اور آگے بڑھتا ہے اور میں نے تو تسلیم کر لیا کہ شاید اس وقت ہی ہو جاتا تو بہت اچھا ہوتا ہے